اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہیں سب ٹھیک ہوں گی میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہوں یہ جی کلپ ہے ہم گئے تھے لاسٹ نائٹ سیور میں اور میرے حزبن گئے تھے باہر کسی کام سے نا تو راستے میں تھا سیور پھر سوچا بچوں کے لیے لے چلیں بچے میرے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو یہ ہے کہ جب ان کا برگر وغیرہ کھانے کو دل نہ کرے تو پھر سیکنڈ جو ان کی آپشن ہوتی ہے وہ سیور ہوتی ہے یا پھر سجی ہوتی ہے اور ان کا نا یہ جو مینیو بھی بہت بجٹ فرینڈلی ہے ان کی کانٹیٹی بہت اچھی ہوتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے یہ نیکسٹ ڈے ہے صبح ناشتہ بنایا سٹارٹ کیا میں نے ناشتے سے صبح میرے گھر میں ناشتہ ہی تین ٹائم بنتا ہے تو سب کو پھر میں ناشتہ کروا کے پھر میں نے کہا چلو اب میں گھر سمیٹ لوں تھوڑا سا یہ صبح میں ہی سمیٹا جائے تو پھر کام ہو جاتا ہے آسان پھر باقی کام آرام سے بندہ کرتا رہتا ہے اسی طرح بس ایک ہے کہ ساتھ ساتھ ہاتھ لگتا رہے تو گھر پھر صحیح رہتا ہے بننا پھر میس جو ہے وہ سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے ایک بر میں کچن میں چلی جاؤنا تو پھر کچن کے کاموں میں اتنا بیزی ہو جاتی ہوں کہ پھر نہ باہر کے مجھے بھول جاتی ہے ویسے تو بچیاں گھر میں ہوں تو پھر وہ کار لیتی ہیں لیکن اگر کالج یونیورسٹی ہونا تو پھر میں کچن سے نکل کے جب باہر کا کام کرنا ہونا تو وہ تو میرے لئے پھر بہت مشکل ہو جاتی پھر دل ہی نہیں کہا رہا ہوتا کچن میں ویسے ہی بندہ چولے کے آگے کھڑا ہو کے ویسے ہی اتنا تھک جاتا ہے کہ بس یہی کوشش ہوتی کہ جلدی سے کام ختم کر کے نہ تو اندر بندہ اسی میں چلا جائے اتنی گرمی میں کھانا بنانا ہی اپنے آپ میں ایک جوب ہوتی ہے اتنا زیادہ پسینہ آتا ہے اتنی انرجی جو ہے نا وہ ساری ڈرین ہو جاتی ہے تو باہر سے بھر ہزمنز نے آ کے بعد صرف ایک بات کرنی ہوتی ہے ہاں تو صرف کھانا ہی تو بنایا تھا تو ہم صرف لیڈیز یہ جانتی ہیں کہ یہ صرف کھانا بنانا ہی نہیں ہوتا بلکہ آپ کو اتنے ورسٹ موسم میں کام کرنا پڑتا ہے تاکہ گھرونوں کو روز اچھا اور تازہ فریش کھانا ملے لو اور یہ جو ہے فرمایشیں ختم نہیں ہوتی ہیں پھر اگر کسی فرمایش پر یہ کہہ دو نو کہ آج گرمی بہت ہے تو اس کو ذرا رہنے دیتے ہیں تو میرے ہزمن آگے سے کہتے ہیں ہاتھیں فرکی ہویا سارے دنیا دی بڑھیاں کر دیا تو اب یہ رانیا کی نیاری کی فرمایش تھی میں نے پھر چکن دوک کے پہلے ہی رکھا ہوا تھا پھر میں نے اس کو ڈی فروسٹ کیا ساتھ میں پھر میں نے نیاری چڑھا دی یہ پیاز کو میں نے ہلکا سا براؤن کیا ویسے تو میں پیاز نہیں ڈالتی نیاری میں نے آج میرا دل کیا تو میں نے ڈال دیا برنہ میں صرف لسنر درگ کا تڑکہ لگا کے نیاری بناتی ہوں تو آپ ایک چھوٹی سی پیاز لے لیں اگر نہیں ہیں دو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں لسنر درگ ڈالیں اس کو ہلکا سا فرائی کر کے ساتھ ہی اس میں چکن ڈال دیں اب چکن کے فرائی ہونے کا انتظار کریں جب چکن کا کلر چینج ہو جائے گا تو پھر آپ اس کے اندر ایک پیالی دہی اس میں میں نے یہ شان کا نیاری مسالہ یہ شان کا سمپل نیاری مسالہ بہت اچھا ہے جو وہ دیلی نیاری ہے نا وہ نہیں اچھا اس میں مرچ بھی بہت تیزا اور اس کا کلر بھی بہت ڈارک ہو جاتا ہے تو بس اب آپ یہاں ایک پیالی دہی لے کے اس کو اچھی طرح سے پہنٹ لیں دہی کو اس میں شان کا مسالہ ڈالیں اور اس کو ڈال کے چکن میں اس کی اچھے سے بنائیں کر لیں یہ میرے پاس نا یہاں میں نے دیکچی میں چکن اس میں بنانے رکھ تو دیا تھا لیکن نا مجھے بعد میں حساس ہوا کہ شاید نا یہ دیکچی چھوٹی ہے مجھے بڑی لینی چاہیے تھی تو لیکن چلو پھر میں نے اب سٹارٹ کر لیا تھا میں نے کہ چلو ایسے بنائی جاتی ہوں تھوڑا مسالہ بچ گیا تھا میں نے پھر وہ بھی ڈال دیا مجھے تھوڑا مسالہ کام لگ رہا تھا پھر اس کے اندر میں نے اچھی طرح مسالہ بھون کے اس کا آئل اوپر سے اتار لیا تھا پھر میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا تھا بننے کے لیے اس کو تو جب یہ تھوڑا ایسا چکن گل گیا تھا پھر اس کے اندر میں نے کون فلر ڈال کے پانی میں تھوڑا مکس کر کے کون فلر ڈالا اور پھر اس کو بیج میں ڈال کے اس کو اپنے مطابق جتنا مجھے چاہیے تھا اتنا میں نے اس کو ٹھک کر لیا تھا آئل اچھا جی اس لیے اتار دیں کافی لوگ کہتے ہیں کہ جس ٹرم نہ نیاری بنائیں تو جس ٹرم اوپر ہم اس کے میدہ یا اس میں کون فلر ڈالتے ہیں تو اس کے اوپر سے ساری تریس کی گائب ہو جاتی ہے تو اس کا فارمولا یہی ہے کہ پہلے آپ مسالہ بھون کے تو آئل اتار لیں تو پھر اس کو بعد میں جب کون فلر ڈال دیں اس کے بعد آپ اس کے اندر آئل ڈال لیں یہ تھوڑا سا دیسیگی تھا تو میں نے سوچا اس کے اوپر تڑکا لگا دوں اس سے ٹیسٹ اس کا اور اچھا ہو جاتا ہے میں نے اس کے اوپر زیرے کا تڑکا لگایا تھا دیسیگی تھا دو چمچ تھے دیسیگی کے باس اور یہ اوپر سے گرم مسالہ چھڑک دیا تو یہ بہت مزے کی بنی تھی بچے میرے بہت شوق سے کھاتے ہیں بیسے تو نیاری تو بیسے زیادہ مزے کی تو بیف کی ہی ہوتی ہے لیکن نا پھر ابھی اتنی گرمی میں میں نے سوچا بیف نہ ہی کلا ہوں ان کو تو پھر میں نے یہ اس کی فائنل لک تھی ساتھ میں میں نے سرڈ وغیرہ اس کا بنا لیا تھا اور ساتھ میں روٹیاں خمیری منگوالی تھی بہر سے پھر یہ رات کو رانیا صاحبہ کہنے لگی کہ میرا تو میٹھا کھانے کو دلکار ہے تو پھر جب اس طرح کچھ انسٹنٹ ان کو چاہیے ہوتا میں نے پھر پڑنگ کا یا کسٹڈ وغیرہ علاقے رکھا ہوتا ہے تو میں نے پھر اس کو کا چاپ کو جلدی سے میں بنا دیتی ہوں پڑنگ تو یہ اس کی تھی ٹاپنگ اس کے اندر ہی تھی اس کی کیرامل ٹاپنگ جو ٹاپنگ تھی اس کو میں نے پہلے ہی ڈال کے اس میں نکھ دیا تھا شیشے کے باول میں ڈال کے فریج میں رکھ دیا تھا تھوڑی سی وہ تھنڈی ہو گئی تھی پھر یہ دودھ دو گلاس تھے اس کے اندر میں نے جب وائل ہو گیا گیا اس کے اندر میں نے پوڈنگ کا مکسٹر ڈالا جو سیشے تھا دو منٹ میں پکانے کے بعد اس کو پھر ڈال دیں سرونگ ڈیش میں اور اس کو پہلے فورا نی فریج میں رکھنا اس کو تھوڑا آپ نے روم ٹیمپریچر پہ آنے دینا پھر اس کے بعد اس کو فریج میں رکھ دیں گے یہ اس کی فائنل لک تھی جی اگر بڑے مزے کی بنی تھی اگر آپ کو پسند آیا بلوگ تو پلیز لائک سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ